ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری ماں کو دودھ آیا تھا ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا تھا اپنا بگیان کہتا ہے کہ چھ مہینے بعد اس طرح کی مل گلینڈ ختم ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے ہماری ماں کو دودھ آنا بند ہو گیا اور تب ہماری ماں نے ہم پر کرپا کر کے اپنا دودھ جب بند ہوا تھا تو جانور کا دودھ پلایا تھا کیوں صاحب؟ بڑی کرپا کی تھی نہ ہماری ماں نے ہماری بہنیں بھی اپنے بچوں پر کرپا کرتی ہوں گی تو جانور کا دودھ پلاتی ہوں گی یہ بگیان کی پہلی بھول تھی کہ ایک انسان کو جانور کا دودھ پلایا گیا تھا کیونکہ جیسا کھائے ان ویسا بنے من اگر یہ انسان جانور کا دودھ پیے گا تو کیا یہ انسان کا بچہ انسان رہے گا کہ جانور بن جائے گا آج ہماری نیائی پالی کا پریسان ہے نیائی پالی کا پریسان ہے کہ اس کی والگ ہونے کی عمر مانی کونسی جائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ایسے اپراد کر رہے ہیں کہ نیائی پالی کا پریسان ہے کہ ان کو کونسا ڈنڈ دیا جائے خیر ابھی میں من کی بات نہیں کروں گا ابھی تو میں شریر کی بات کر رہا ہوں میری بہنوں میں دودھ کا بیرودھ نہیں کرتا ہوں بھگوان نے اگر دودھ بنایا ہے تو بیرودھ کرنے کا میرے پاس کوئی کارن ہی نہیں ہے کہ میں دودھ کا بیرودھ کر سکوں پر انتیاز رکھنا کہ میں نے بات کہی تھی کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں کو دودھ آیا تھا چھے مہینے بعد اسری کی مل گلڈ ختم ہو گئی تھی دودھ بننا بند ہو گیا تھا اور تب میری ماں نے جانور کا دودھ پیلایا تھا دودھ پینے سے مجھے اتراج نہیں تھا دودھ سے مجھے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے پرانتو جب میری ماں کو دوبارہ دودھ آیا تھا میرے بعد میری بھائی بہن پیدا ہوئے میری ماں کو جب دوبارہ دودھ آیا تھا تو میری ماں نے مجھے دوبارہ دودھ اپنا نہیں پیلایا تھا کسی کی ماں نے اگر دوبارہ دودھ پیلایا ہو تو بتا دو بھائی کیوں نہیں پیلایا ماں سے پوچھو کہ کیوں نہیں پلایا تم نے دوبارہ دودھ تمہارے کو دوبارہ دودھ آیا تھا تو تم نے کیوں نہیں پلایا تھا کہہ دے گی کہ صاحب دوسرے بچے کے لیے آیا تھا تو یہ بتاؤ جو گائے اور بھینس کو دودھ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے آ رہا ہے ہمارے بچے کے لیے کہ اس کے بچے کے لیے آ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں میں دودھ کا بیرودھ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یوگ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانور کا بچہ اپنی ماں کا دودھ چھے سے نو مہینے پیتا ہے تو تین سال میں گائے اور بیل بن جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک انسان کا بچہ اپنی ماں کا دودھ چھے سے نو مہینے پیتا ہے تو اکیس سے پچیس سال میں آدمی اور عورت بنتا ہے ایک انسان کا بچہ اگر جانور کا دودھ پیے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت تیجی سے ڈبل اپ کرے گا وہ اس کے سریر کا بکاس بہت تیجی سے ہوگا اور بہت جلدی وہ پورنتہ کو پرابت ہو جائے گا پرنت میری بہنوں میرے بھائیوں ایک خاص تتھے یاد رکھنا کہ گائے اور بھینس کی عمر 18 سے 25 سال ہے میکزیمم 20 سال 22 سال ہے اس کے بعد جانور کی عمر نہیں ہے اگر آپ کا بچہ اس جانور کی دودھ پر پل کر کے بڑا ہوتا ہے تو پرکرتین ایک جانور کے دودھ میں وہ تتوہ دیئے ہیں جو 18 سے 20 سال میں ڈیسٹروئے ہو جائیں گے ختم ہونے لگ جائیں گے سریر کو اب ختم ہونا ہے اس کے تو آپ کا بچہ بھی کیا 18 سے 20 سال کا ہوتے ہوتے ختم ہونے کی اور گتی نہیں کرے گا کیا کیا یہ سریر چھینٹا کی اور تیجی سے نہیں جائے گا کیا جب آپ کا بچہ جوان ہوگا تو جوانی سے پہلے بڑھا پا آنے لگ جائے گا میں دودھ پلانے کو منانے کر رہا ہوں میرا دودھ سے کوئی بیروتھ بھی نہیں ہے کبھی کھیر کھانا ہو تو میں منان نہیں کر رہا ہوں آئیس کریم کھانا ہو تو میں منان نہیں کر رہا ہوں کبھی سواج کے لیے چاہے جو کچھ کھالو پرن تو یاد رکھنا اگر آپ کے دماغ میں پڑھا ہے کہ دودھ کوئی بہت بڑھیا چیز ہے تو بہت بڑھیا چیز ہے سرپ ہے جب تک کہ آپ کی ماں کو پرکرتی نے دودھ دیا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے تب تک اس کی ماں کا دودھ جب تک اس کی ماں کو دودھ ہے وہ دودھ امرت ہے اس دھرتی پر دوسرا کوئی امرت نہیں ہے پر جب ہماری ماں نے دودھ بننا دینا بند کر دیا تو دوسرے کی ماں کا دودھ پینا کسی بھی قیمت پر اچھا نہیں ہے اور خاص کر چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کے لیے یاد رکھے گا اگر بچوں کا کیول صبح کا دودھ بند کر دیا جائے تو سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ بیماریاں بچوں کی جو ریتو پریورتن پر ہونے والی بیماریاں ہیں بکار ہے جکام ہے کھانسی ہے کھجلی ہے یہ ریتو پریورتن والی بیماریاں چھ مہینے کے اندر ختم کی جا سکتی ہیں پریوک کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کیول صبح کا دودھ بند کرنے سے آپ پرشن اٹھا سکتے ہیں بچوں کو کیا دیں تو پرکرتی نے بہت چیزیں دی ہیں تھوڑا ایک انجیر لے لو انجیر بھیگو دیجئے ایک پانچ سات منکے بھیگو دیجئے موٹی دراخش ایک دس پندرہ چھوٹی دراخش بھیگو دیجئے دو تین بادام رات کو بھیگو دیجئے شویرے اس کا بڑیا سا دودھ بنا کر کے سربت بنا کر کے بچے کو دے دیجئے بہت بڑیا پورشن ملے گا آپ کمال کا سریر دیکھیں گے بچوں کا اور بیماریوں کی سنبھاؤنہیں میں نے کہا کہ سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ ختم ہو جائیں گے کیول صبح کا دودھ اور نہ کیول بچوں کا بلکہ بڑوں کا تو دودھ پینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ابھی خیر میرے ساتھیوں ہمارے ہاں ماتائیں دودھ لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں بچے کے لئے لے بیٹا پی بچہ کہتا ممی نہیں پیوں گا ماں کہتی ہے بیٹا پی لے بیٹا کہتا ہے ممی بھوک نہیں ہے سبیر سبیرے مد دے ماں کہتی ہے بیٹا پی لے بچہ کہتا ہے نہیں پیوں گا ماں کہتی ہے دیکھ بیٹا دودھ تو 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 ہاں تو 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 دو تو تیرا باپ بھی پیے گا پتہ نہیں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باردات ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے میرے ساتھیوں دنیا کا کوئی بھی بچہ دودھ پی کر کے اسکول نہیں جانا چاہتا ہے پر دنیا کی کوئی بھی ماں بینہ دودھ پی لائے اسکول نہیں بھیجنا چاہتی ہے دھانیواز شاشتری جی میں دودھ کے بارے میں چھوٹی سی ٹپڑی ونمرتہ پورو کرنا چاہوں گا دودھ کے بارے میں ہمارے جو آپ نے باتیں بتائی وہ جرسی گاہ بھینس اور دوسرے اونٹ بگری واگے جانوروں پر لگتی ہے گاہ جو دیشی گاہ ہے وہ جانور نہیں ہے اور وہ ماتا سے ہمیں ہمارے شاشتروں میں بتائی گیا جو ساتھ طرح کی ماتا ہے بتائی گئی ہے ان میں ایک یہ بھی ماتا بتائی گئی ہے اس کے علاوہ چھے مہنے تک جب ہماری ماں ہمیں دودھ پلاتی ہے اس کے پس چال ہماری ماں ہم کو باقی جیون ان پر پالن کرتی ہے جیہاں میں ونمرتہ پوروک یہ اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ جن کرشن بھگوان کا آپ نے جگر کیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جسے دودھ دہی کو کیول لینا ہی نہیں چاہیے اسے تو مکھن منا کے دہی کو چوری کر کے بھی کھانا چاہیے اتنی اچھی چیز ہے تو میں جسٹ یہ سجیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پر پونڈر بیچار کر سکتے ہیں آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں کیونکہ جو دودھ بتائے گئے آپ نے وہ دوسرے دوسرے پر ہیں میری اور سے ٹپڑڑی دی اور یہ ایک سکارت میں سجا ہو تھا بہت بڑی ایک چھوٹی سی بات اور میں بہت بڑی پرشن ہے آپ کا آپ نے دھیان سے سنا اس کے لئے دھنی واد بھگوان کرشن کی میں نے بہت فوٹو تلاسنی کی کوشش کی جب سے میں نے دودھ کی بھی سے میں پڑھا اور سمجھا کی بھگوان کرشن کیا لوٹے سے دودھ پیتے تھے کی گلاس سے دودھ پیتے تھے چمز سے دودھ پیتے تھے کی بوٹل سے دودھ پیتے تھے اگر دودھ پیتے تھے تو کوئی فوٹو ملنی چاہیے اور تب مجھے کیول ایک فوٹو ملی پچھلے بیس سال سے میں کھوج رہا ہوں اور مجھے کیول ایک فوٹو ملی وہ بھی تھن سے ڈائریک دودھ پیتے ہوئے تھن سے ڈائریک دودھ پیتے ہوئے وہ بھی تب جب وہ گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے اور خاص بات یہ تھی کریشن بھگوان کی کہ ان کی ماں جیل میں بند تھی اور انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا تو ان سوستہ تک جب تک کی بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے ماں کا دودھ اوپ لبد نہیں ہے تو گو دودھ لیا جا سکتا ہے پرانتو دودھ اور ٹاماتر دو ایسی چیزیں ہیں کہ آگ پر چڑھنے کے بعد ایسی ڈک ہو جاتی ہیں اسی لئے جو دودھ کا ورنن ہے کہیں پر وہ دھاروشن دودھ کا ورنن ہے دوسری بات جو آپ نے ساستر کی بات کہی تو ہمارے ساستروں میں ان پراشن کا چھٹے مہینے پڑا ہے دکھ دھ پراشن کا ورنن کہیں بھی کسی ساستر میں نہیں آتا ہے چونکہ میں نے ساستری آچاری بھی کیا اس لئے میں ساستروں پر ادھی کمانڈ رکھتا ہوں ہمارے ساستروں میں ان پراشن کا ورنن ہے ساستر کہتے ہیں چھے مہینے بعد ماں کی مل گلینڈ ختم ہو جائے گی اس لئے بچے کو اب دودھ کی جگہ اناز دیا جانا چاہیے اس لئے ان پراشن کا ورنن ہے دکھ دھ پراشن نہیں ہے اس کے بعد رہی بھگوان کرشن کی تو کرشن بھگوان کی دہی کھاتے ہوئے آج تک میں نے کوئی بھی پوٹو نہیں دیکھی ایک منٹ سر اگر کسی بیاکتی نے دہی کھاتے ہوئے دیکھی ہو ہاں ماخن کھاتے ہوئے پوٹو ہے کیونکہ مکھن جو نکلنے کے بعد دہی ایسیڈک پود ہے مکھن ایسیڈک نہیں مانا گیا ہے ساستر بیجیان کے انسار شریف بیجیان کے انسار مکھن الکلائن ہے گھی ایسیڈک ہو جاتا ہے پھر کیونکہ آگ پر چڑھتے جاتا تو ایسیڈک ہو جاتا ہے جہاں تک رہی کہ گائے ہماری ماں ہے دیکھیں راجستان میں ابھی تھا ساہپورہ میں تو لوگوں نے بڑا بیرودھ کڑائی سے پرگٹ کیا کہ آپ نے سب گائے کو جانور کیسے کہہ دیا گائے تو ماتا ہے میں نے ہنسی میں لوگوں سے کہا کہ گائے ماتا ہے تو بیل باپ ہوا پرنتو ہمارے ہاں مطلب کے لیے انسان گدھے کو باپ اور گائے کو ماں بنا لیتا ہے مطلب کے لیے انسان نے گائے کو ماں اور گدھے کو باپ بنا لیا میں پوچھتا ہوں کسی ہندو سے کہ آپ جو گائے کا دودھ پیتے ہو گائے کے پیر باندھ کر کے دودھ دھتے ہو اپنی ماں کا پیر دھو باندھ کر کے کبھی دودھ دھو کے دکھا دینا کبھی آپ نے اپنی ماں کا پیر باندھ کر کے دودھ پیا ہے کیا گائے کا پیر بانتے ہوئے سرم نہیں آتی ہم لوگوں کو نمبر دو گائے کا دودھ جو ہم پی رہے ہیں جب آپ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور آپ کو ماں سے کھینچ لیا جائے تو آپ کی ماں کو جو دودھ آئے گا اس میں بڑا پیار آئے گا کہ گھرنا آئے گی اگر بچہ آپ کے سامنے بھوکا ہے اور کھینچ کر کے اور آپ کا دودھ لیا جائے تو کیا اس میں بڑی پریم آئے گا بڑی ریا آئے گی کیا آپ کو جب ہم بچھلا چھوڑتے ہیں اور گائے دودھ ہوتارتی ہے اس بچھلے کو کھینچا جاتا ہے اسی گائے کے سامنے اور باندھیا جاتا ہے کیا یہ کسائی پناہ اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا ہمارے بھائی نے کبھی دودھ پیا اور ہماری ماں نے یہ ہمارے ساتھ کیا یہ کیا ہو تو بتا دو تیسری بات ہے کہ آپ نے گائے کی نسلیں خراب کر دی دودھ کے چکر میں گائے کی سارے نسلیں خراب کر دی اس دودھ کے چکر میں تیسری بات ہے ساستروں کی بات اگر اٹھاتے ہیں تو آپ جرا سا آئیے ریشی پرمپرا جب بیدک کال تھا بیدک کال میں بتا دے کسی گریہستی کے گھر میں گائے پلتی ہو تو گائے ہمیسا ریشیوں کے ہاں پلتی تھی گائے کسی راجہ ماراجہ کے ہاں نہیں پلتی تھی پہلی بار سباہو نے اور سہستر باہو نے جمدگنی کے آسرم سے گائے لانے کی کوشش کی تھی اور تب یہ اتنا مہابھارت مچا تھا کہ پرسرام نے پرتیگیاں کی تھی اکیس بار چھتری بہن کی جو پرتیگیاں کی تھی یہ گائے مول کارن تھی راجہ پربوشی رام کی ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں رام کے پورواج رگھو رگھوونس جہاں سے آیا رگھو کے پیدا ہونے سے پہلے رگھو کے پتا دلیب نے گو سیوہ جاکر کے وششت کے آسرم میں کی تھی دلیب کے گھر میں گائے نہیں تھی نندنی کی سیوہ جاکر کے انہوں نے کی تھی جب رگھو پیدا ہوئے تھے پھر بھی ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دودھ پینے کا شوق ہے اور کھانے کا شوق ہے تو تین باتیں پھر یاد رکھئے گا اگر ماں نے آئسکریم کھائی اور بچے کو دودھ پلایا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بچے کو جھکام ہونے کے چانس رہیں گے کیوں میں نے غلط نہیں بولتا ماں مرچی کھا رہی اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بچے کو دست ہونے کا پیٹ میں جلن ہونے کا ڈر ہے آپ جو دودھ پی رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جانور نے کیا کھایا تھا آپ کی گائے نے کیا کھایا تھا آپ کی بہنس نے کیا کھایا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بیماری خرید رہے ہیں دوسری بات ماں کو اگر سردی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو نشط ہے کہ بچے کو سردی ہونے کے چانس ہے ماں کو اگر بکھار ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں کو بچے کو بکھار ہونے کے چانس ہے آپ جانتے ہیں کہ جو دودھ خرید رہے ہیں یہ دودھ کتنا سوشت جانور کا ہے ماں نے اگر گصہ کر کے دودھ پلایا کہیں بچے کو امریکہ میں پریوگ ہوا تو ہسپیٹل میں بچہ بہوس ہوا جب تین بار یہ گھٹنا گھٹی تب ڈاکٹروں نے پایا کہ جب جب ماں نے گصہ کر کے دودھ پلایا تھا تب تب بچہ بہوس ہوا تھا ماں کو گصہ دلا کر کے جب دودھ لیا گیا اس دودھ میں اتنا پوائیجن پایا گیا کہ ایک موٹے چوہے کو انجیکٹ کیا گیا تو چوہاں مر گیا آپ جو دودھ لے رہے ہیں اس گائے اور بھینس کا اس کی مانشی کی ستیتی میں نے پہلے ورن کیا کہ بچڑا کھیج کر کے دیکھیں مانشی کی ستیتی کیا ہے کیا یہ دودھ آپ کے لئے امریت ہو سکتا ہے کیا اگر آپ پھر بھی شوق رکھتے ہیں ہم تو ڈاکٹر آدمی ہیں کیا کریں ہمارے پاس تو آتا ہے روگی ہمیں پینا ہے تو پینا ہے تو چلو بھائی ہمیں تو اس عوستہ میں بھی ٹھیک کرنا ہے آپ کو پھر بھی اگر شوق رکھتے ہیں تو یاد رکھے گا ایک پورن بھوجن کے ساتھ دوسرا پورن بھوجن نہیں چل سکتا ہے دودھ ایک complete food ہے اور اناج بھی complete food ہے اناج کے ساتھ دودھ کا مل نہیں ہے مانس میں لکھا ہے پی آہار پھل اسنائی کا نیسی بھوجن ایک لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو سریو کے کنارے رہتے تھے جو رشی مونی تھے وہ دودھ اور پھل کا بھوجن لیتے تھے جو گریہستی تھے وہ ایک ٹائم ان میں بھوجن لیا کرتے تھے تو اگر دودھ کا شوق ہے تو ایک مہربانی کریے کہ جیسے سب کے گھر آپ نے کمرے بنائے اپنی ماں کے لیے کمرہ بنائے بچے کے لیے کمرہ بنائے اپنے لیے کمرہ بنائے تو اپنے گھر میں ایک گائے کے لیے کمرہ بنائے بڑھی آسا دھیان دکھے گا پھرس ٹھیک نہیں ہے کچھا کمرہ بنائیے گائے کے لیے بڑا سا اس میں گائے کو پالیے گو ماتا کی سیوہ کریے بڑھیا ان کو بھی سیجنل ریجنل ان کو بھی بڑیا گھاس تو اس کھلائیے بڑیا ہے ہر ہندو ایک گائے پالے ہر ویکتی ایک گائے پالے اس کی بڑیا ماتا کی طرح سیوا کرے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھے اس کی ہیلتھ کا دھیان رکھے پھر اس سے جو دودھ آئے پہلے بچے کو اس کے دودھ پلا دے بچے کا جب پیٹ بھر جائے تب بچہ ہوا دودھ لے لے پرنتو اس کے ساتھ اناج نہیں لیا جانا چاہیے پھر دودھ اور پھل پہ رہے مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے کوئی بیماری کی سمبھاؤنہ نہیں ہے